تیک ہی نہ نظر کوئی ڈالے ہم لوگ ہیں رضا والے تذکرہ ابھی تک ہے تذکرہ ابھی تک ہے تذکرہ ابھی تک ہے مصطفیٰ کے پیاروں کا تذکرہ ابھی تک ہے اور فاطمہ کے لالوں کا فاطمہ کے لالوں کا تب دبا بھی ابھی تک ہے تذکرہ ابھی تک ہے تذکرہ ابھی تک ہے چودہ سو برس پہلے سر گیا تھا سجدے میں چودہ سو برس پہلے سر گیا تھا سجیدے میں با خدا سینہ پیٹنے والوں پیٹتے ہیں کیوں سنے لو ان کے ساتھ زینب کی ان کے ساتھ زینب کی بدعا بھی تک ہے نعرہ رگائیے کتنے بڑے خطیب آ رہے ہیں کھڑے ہو کر اشتگوال دیئے نعرہ تکبیر نعرہ حسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت مسلکِ اعلیٰ حضرت فیضِ اعلیٰ حضرت اس کو ہم پر یا حسین یا حسن یا حسین بس میں پانچ منٹ کے اندر افسد ہو جاؤں گا اس لئے کہ حضرتِ اللہ مولانا سرپراز صاحب قبلہ داما زل والینہ ممبر رسول پر رہونا قفروز ہو چکے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا تو ضرور میں پڑھوں گا بس ایک مطلع ایک شیر سن لیں ہو جانئی ماں کی چاہت سلامت رہے جانئی ماں کی چاہت سلامت رہے جانئی ماں کی چاہت سلامت رہے مصطفیٰ کی محبت مصطفیٰ کی محبت حضرت بیٹھیں ایک شیر پڑھتا ہوں شیر کو پورے ہندوستان میں نہیں ہندوستان کے باہر بھی میں نے پڑھا مجھ کو دے کر دعا میری ماں نے کہا مجھ کو دے کر دعا میری ماں نے کہا میرے بیٹے کی شہرت سلامت رہے میرے بیٹے کی شہرت ایک مجاہی دنے رو رو کے ماں ہی دعا اور زلزلہ لکھ کے ارشد بھی روتے رہے ایک مجاہی دنے رو رو کے ماں کی دعا تاج شہرت بھی رو رو کے کہتے رہے پاس بانے شہرت بھی روتے رہے میرے ارشد بھی رو رو کے کہتے رہے یا اللہ مسلک اعلی حضرت سلام مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت کا جب بھی نعرہ لگتا ہے سلے کلیوں کے خیمے میں ایک زلرلہ پیدا ہوتا ہے مسلک اعلی حضرت کے سچے سپیکر سچے نقیر سچے خدیر یہاں بیٹھے ہیں میں آخری شیر پڑھتا ہوں اور بیٹھتا ہوں آ رہی ہے صدا اب فلسطین سے مولا اقصہ کی زینت سلامت رہے مولا اقصہ کی زینت مصطفیٰ کی محبت والا ذکر شہادت باغ خال کی چاہت باغ خال کی چاہت سلامت رہے آپ کی یہ محبت سلامت رہے بھائی نے کہا ان کا دل نہ ٹوٹ جائے ڈانیش بھائی کا ایک مشرا سے دیوانا کیوں ڈیوانا کیوں مچلتا ہے اڑی سا کے ہمیشہ فینز پاتا ہے اڑی سا کے اگر نارا لگاتے گئے یہ بھارت میں تو حیرت چاہا سعودی میں بھی نارا ہے اڑی سا کے اڑی سا کے اور ملا ہے آپ کا شجرہ علی پاک سے جا کر ملا ہے آپ کا شجرہ علی پاک سے جا کر قسم سے کیا گھرانا ہے قسم سے کیا گھرانا ہے کس کا اڑی سا کے چاہیدے کا قسم کیا گھرانا ہے تم پہ کیا گھرانا ہے اڑی سا کے اسی کلام سے میری شہرت ہوئی تھی بس ایک شعر اور حضرت بیٹھے ہوئے رضا والے کچھیں جاتے ہیں اپنی جھولیاں بھرنے رضا والے کچھیں جاتے ہیں اپنی جھولیاں بھرنے ہیں کہ جب جب اُرے سے آتا ہے کہ جب جب اُرے سے آتا ہے اڑی سا کے آپ ایک شے پڑھنا چاہتے ہیں شے پڑھنا چاہتے ہیں حبیبین دین و ملت آپ جب جب موسیق راتے ہیں حبیبین دین و ملت آپ جب جب حبیبین دین و ملت آپ جب جب موسیق راتے ہیں حبیبِ دین و ملت آپ جب جب وہ سے قرآن دے گئے قسم اللہ کی ہم کو مجاہد یاد آتے ہیں قسم اللہ کی ہم کو مجاہد علماء سر فراظ صاحب سرکار حبیبِ ملت کو دیکھیں قسم اللہ کی ہم کو مجاہد سب سے جو شیر چلا تھا شیر میں نے پڑھا تھا دل سے پسی نہ پہنچ کر کہتا ہے غازی پور کا جیلر پسی نہ پہنچ کر کہتا ہے غازی پور کا جیلر پسی نہ پہنچ کر کہتا ہے غازی پور کا جیلر یا مجاہد ملت میں تم کو رکھ نہیں سکتا مین کو رکھ نہیں سکتا مین کو رکھ نہیں سکتا یہ باہر آتے جاتے ہیں اور میرے مرشد کے بارے میں بس اتنا جانتا ہوں میں بلیتے ہیں مجاہد سے بلیتے ہیں مجاہد سے بیوانوں پر لٹاتے ہیں بلیتے ہیں مجاہد سے مریدوں پر کبھی ان لال جی کے گھر میں تم بیٹی نہیں دینا کبھی ان لال جی کے گھر میں تم بیٹی نہیں دینا لگانے دام بیٹے کا تمہارے گھر جو آتے ہیں لگانے دام بیٹے کا تمہارے گھر جو آتے گئے ہیں مین کو رکھ نہیں سکتا بھئیہ ٹرین چھوڑ جائے گیا ہے میرے کبھی آئیں گے انشاءاللہ بہت مشہور کلام ہے میرا جس کو ہندوستان باہر کے شاعر بھی پڑھ رہا ہے تو گئے رب کی رضا تو گئے سب سے جدا یا سیدی مرجی دے تو گئے پیر میرا میں مرید تیرا یا سیدی مرجی دے یہ سرکار امامین پاک کی محفل ہے حضرت سے گفتو گفتو نے ایک بھی آدمی نہ اٹھے اگر امام حضرت سے سچی محفت ہے انشاءاللہ نہیں اٹھے گا میں جاؤں گا کوئی نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ پھر ателей